بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جلیل خان کلاچی آمیرش یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حضور والا پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں آج پورا دن کیا کچھ ہوتا رہا اور ممکنہ طور پر کل کیا ہو سکتا ہے اس سوالے سے ڈسکس کریں گے آج ایک بڑا استیفہ آیا ہے حالکہ اس سے پہلے بھی بہت بڑے استیفے آئے اور چپ چاپ وہ استیفے دینے والے چلے گئے انہوں نے یہ بتایا نہیں کہ میں استیفہ کیوں دے رہا ہوں لیکن آج جس شخصیت نے استیفہ دیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے بتا بھی دیا ہے کہ میں اس وجہ سے استیفہ دے رہا ہوں کس شخصیت نے دیا ہے استیفہ یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے آج اس کا تفصیلی فیصلہ بھی جائش صاحب نے جاری کر دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشخبری جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً ایک سو پیسٹ سیٹوں کے اوپر جنہیں ایک سو انتر سیٹیں درکار ہوتی ہیں وزیراعظم کے لیے ایک سو پیسٹ سیٹوں کے اوپر اس وقت عمران خان سب سے آگے ہے یہ کیا معاملہ ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو شروع ہم اس بڑے استیفہ سے کرتے ہیں اس سے پہلے بڑے بڑے استیفہ آئے جسٹس اجازل احسن صاحب بڑا نام تھا استیفہ دے کر چلے گئے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی بڑا نام تھا استیفہ دے کر چلے گئے پتایا نہیں کیوں استیفہ دیئے حالکہ استیفہ دینے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی کہ اگر بات کیجئے تو اس وقت نادرہ کے ڈپٹی اسسٹنٹ ڈریکٹر جو ہیں وہ اس وقت غائب ہو چکے ہیں پتہ نہیں ان کو کون اٹھا کے لے گیا ہے جیس طورت حال ہے پاکستان کی نادرہ کے ان کے بھائی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو وارس اپ کے اوپر کال کی بھائی صاحب نے ان کی یہ آواز تھی کہ میں اس وقت پشاوار جا رہا ہوں اور اس کے بعد پھر کوئی رابطہ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں اس کو کون لے کر گیا کہاں لے کر گیا کوئی پتہ نہیں ہے اس وقت وہ غائب آئے استیفہ کو پر آ جاتے ہیں آج ایک بڑا استیفہ آیا ہے وہ استیفہ ہے لہور ہائی کورٹ کے جسٹس جسٹس شاہد جمیل صاحب ہیں انہوں نے استیفہ دیا ہے صدر پاکستان کو اپنا استیفہ جو ہے وہ بھیج بھی دیا ہے اس استیفہ میں انہوں نے بیسیکلی اقبال کے کچھ اشعار لکھی ہیں وہ اشعار کیا کہتے ہیں وہ آپ کے میں سامنے رکھتا ہوں کوئٹ ریپورٹر اشواق صاحب ہے جو دنیا نیوز کے نمیندہ ہیں دنیا نیوز سے ان کا تعلق ہے انہوں نے بتایا انہیں باقیدہ طور پر یہ لکھا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جسٹس شاہد جمیل صاحب نے استیفہ کیوں دیا ہے تو انہوں نے واضح طور پر جو اشعار لکھی ہے اقبال کے تو ان اشعار کا جو مفہوم بنتا ہے ان اشعار کی جو تشریف بنتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس میں وہ یہ کہتے ہیں یعنی اس اشعار کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے غلامی سے بہتر ہے کہ میں اپنا جو سیٹ ہے اپنا جو عہدہ ہے چھوڑ کر چلا جاؤں میرے سے غلامی نہیں ہوتی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے عہدے پر رہتے ہیں تو پھر آپ کو غلامی کرنی پڑے گی غلام بننا پڑے گا تو اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو آپ سے استیفہ مانتے ہیں یا پھر آپ سے اپنے غلامی کروانا چاہتے ہیں لیکن یہاں میرا ایک شکوہ بھی ہے کیونکہ ہمیشہ ہمارے جیسے جو لوگ ہیں کہ اگر جسٹس صاحبان کا یہی صورتحال ہے تو پھر ہمارے جسے جو عام شہری ہیں ان کو انصاف کیسے مل پائے گا برل یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے ہم توڑا سے آگے چلتے ہیں آج جیل سے عمران خان نے کچھ پیغامات بھیجے ہیں وہ آپ کے سمعنے میں رکھتا ہوں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عددت والا معاملہ جیل کا جو ٹرائل چل رہا ہے یہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ریاست مدینہ کا ایک بیانیہ تھا بسیکلی ہے بھی ایسا کیونکہ یہ پرسیپشن عوام میں عام کرنے کی کوشش کی جاری ہے یعنی ایک ایسا بندہ جو اپنے ذاتی معاملات میں اس قسم کا حساب کتاب ہے اس قسم کا گھپلا کر سکتا ہے تو وہ ریاست مدینہ کیسے بنا سکتا ہے تو آج عمران خان صاحب نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ یہ ریاست مدینہ کا جو بیانیہ تھا اس کو نقصان پوچھانے کے لیے یہ کیس جو ہے وہ ہیئر کیا گیا یہ کیس جو ہے یہ چلایا جا رہا ہے اس میں تیزی اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اس کے لیے خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا اور سب سے مضبوط ہتھیار اس وقت ووٹ ہے اور اگلی انتہائی اہم ترین خبر پچھلی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے یہ تیز رکھی تھی کہ پاکستان تیرے کے انصاف نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ پانچ فروری کو انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے یعنی پارٹی کے سمبل کے بارے میں آج خان صاحب نے ان کو روک دیا ہے اور ان کو ملتوی کرنے کے احکمات جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس وقت جو ووٹر ہیں ان کی جو توجہ ہے وہ ڈائیوٹ ہو جائے گی انٹرا پارٹی الیکشن کے متعلق تو لہٰذا اس کو بعد میں لے کر جاتے ہیں اس وقت جو زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا ہے وہ ووٹ کے اوپر کرنا ہے اور سب سے مضبوط ہتھیار جو ہے وہ پاکستان تیرے کے انصاف کا ووٹ ہے اب ہم تھوڑا سے آگے جلتے ہیں آج توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جاج صاحب نے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے وہ آپ کے سمجھے رکھتا ہوں تئیس صفات پر مشتمل جاج صاحب نے یہ لکھا ہے کہ بغیر کسی شک کو شبہ کے یعنی کسی کی وضاحت دینے کی مزید ضرورت نہیں ہے یعنی بالکل واضح طور پر جرم ثابت ہوتا ہے عمران خان اور بوشرا بیوی کے اوپر کس چیز کا توشہ خانہ کا تو اسی وجہ سے ٹیپ کے آڈیننس نائن اے کے سب کلاس تری فور سکس سیون کے تحت چودہ چودہ سال کی سزا جو ہے وہ سنے جاتی ہے اور اس کے علاوہ سات سو ستاسی ملین روپائے کا الگ الگ جرمانہ یعنی اٹھتر کروڑ کا جرمانہ بھی آئیت کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ ارب روپائے کے مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے یعنی بہن سے اور بھی الزمات لگا گیا گیا ہے یعنی جو مین باتیں وہ بتانے والے یہ تئیس صفات پر مشتمل اس فیصلے میں کہ بغیر کسی شک کو شوبے کے یعنی واضح طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پرسیکیوٹر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خان صاحب کے اوپر یہ جرم ہوتا ہے اب پرسیکیوٹر نے کیسے ثابت کیا میں ساری تفصیل توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو بھی ہائرنگ ہوتی رہی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں اب ہم تھوڑا سا آخری چلتے ہیں اگلی خبر انتہائی اہم ہے اگلی خبر یہ ہے کہ فہی مختر ملک صاحب ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسلمی کے لون نے اپنا ایک خفیہ سروے کروایا ہے تمام حلقوں میں قومی اسمبلی کے جو تمام حلقیں ہیں ان تمام حلقوں میں انہوں نے ایک خفیہ سروے کروایا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ تقریباً ایک سو پیسٹھ حلقوں کے اوپر خان صاحب کی برتری ہائے خان صاحب ویننگ کنیڈیٹ ہیں خان صاحب کا جو امیدوار ہے اس قسم کے حالات کے باوجود اس میں سختیاں ہائیں مصیبتیں ہیں برداشت کر رہے ہیں جس میں ڈنڈے مارے جا رہے ہیں اور کچھ تو کو کہہ لیجئے کہ وہ لٹری طور پر جان سے بھی مارنے کی کوشش کی جا رہے ہیں اور کچھ کو جان سے مار بھی دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت ایک سو پیسٹھ سیٹھو کے اوپر مسلمین قانون کے خفیہ سروے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک سو پیسٹھ سیٹھو سیٹھو کے اوپر عمران خان آگے ہیں جبکہ ایک سو انتر سیٹھیں جو ہیں وہ درکار ہوتی ہیں اب مخصوص سیٹھو کے بغیر کسی اقلیت کے بغیر کوئی چھوٹی موٹی پارٹی جائن کرنے کے بغیر